السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ادوا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش فٹ فارٹ اشاد عباد ہوں اچھا جناب ویڈیو کے ٹائٹلز آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں گے کل شام سے جس وقت سے میسس ترٹی پرسنٹ جو ہیں وہ دوبارہ سے آئیں اور انہوں نے پتہ نہیں کیا ہی گند نہیں مچانے کی کوشش کری تھی تو اس کے بعد جو چیزیں ہم بہت ٹائم سے سوچ ہی رہتے کہ یہ خبر ملنی ہی تھی مطلب اب ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے لیکن پتہ نہیں کیوں بہت سائی چیزیں جو نظر سے گزر رہی ہوتی ہیں بہت سائی چیزیں سمجھ آ بھی رہی ہوتی ہیں لیکن ہم وقت کا انتظار کر رہے ہوتے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جس جس طریقے سے یہ سارے کارڈز یوز کرے ہیں تو یہ ایک کارڈ تو ابھی ہمیں پتہ ہی تاکہ یہ یوز ہونا ہی ہے لیکن خیر ان شورٹ یہ کہ نینا نے اپنی کمیونٹی لگائی اس میں انہوں نے بتایا کہ جی وہ جو ان کی ایک خوشخبری تھی وہ جو ان کے ساتھ تھی وہ ایک اوور سٹریس جو بھی ان کے ساتھ چل رہی تھی وہ دپریشن کی وجہ سے وہ ان سے وہ چیز ختم ہو چکی ہے تو اس کے پر ہم کیا کومنٹ کریں کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے اور اتنی ایزی لی آ کر بہت ساری چیزیں بول دی جاتی ہیں اس کو کر دیا جاتا ہے ہم تب ایسے جھٹ پٹ سارے کام ہو جاتے ہیں کہ اس کے پر ہم کیا ہی بولے اور ہم اس کے پر سوال اٹھائیں گے بھی نہیں کہ کون سچا ہے کون چھوٹا ہے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے یہاں پر میں نینا کو جسٹ ایک سجیشن دوں گی یہ زہر سی بات ہے جتنے مو ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی بہت ساری چیزیں ہمارے بھی لیے بھی سسپیشیس ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ آپ تو دپریشن میں آپ کے بغول آپ کب سے ہی گزر رہی ہیں ان حالات میں آپ نے کنسیف کر لیا تو یہی آپ کے لئے اتنا بڑا ایک میریکل ہے اللہ کا کتنا خاص آپ کے پر کرم تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس چیز کی ویلیو تو نہیں کری سٹریس تو جو آپ کے ساتھ چل رہا تھا جو چل رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اچھل کود چل رہی تھی بھاگا دوڑی چل رہی تھی وہ ساری دیکھ کر تو کہیں سے بھی آپ کی سیریسنس تو شو ہو ہی نہیں رہی تھی کہ یہ کتنی زیادہ آپ کا جو ایک میریکل پریگننسی آپ اچیف کرنے جا رہی ہے کہ ایک میریکل بیبی ہونے جا رہا تھا تو اس کی قدر ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی نہ آپ میں نہ آپ کے گھر کے بڑوں میں نہ آپ کی فیملی میں میں تو کہیں پر بھی ہم نے وہ چیز دیکھی ہی نہیں نہ ہی آپ کے اٹیٹیوڈ میں دیکھی نہ ہی آپ کی ماں کے اٹیٹیوڈ میں دیکھی کہ کبھی انہوں نے آپ کو روکا ہو کہ جی تم تھوڑا تو آرام کر لو کہ یہ شروع کے منز تو بہت ہی زیادہ ایک ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ اس میں پریکوشنز لینی پڑتی ہیں ہم نے ایسا کہیں بھی نہیں دیکھا تو خیر اب وہ تو ساری جو حرکتیں تھی بھاگا دوڑی تھی ہم تو دیکھ دیکھ کر بس حیران ہی ہوتے تھے اور آپ کو بہت سارے لوگ آپ کے جو اپنے کومنٹس میں آتے تھے لوگ وہ آپ کو سجسٹ کرتے تھے کہ نینا پلیز ایسے نہیں کرو پلیز اپنا خیال رکھو لیکن محال سے آپ لوگ ایسے کومنٹس پر دھیان نہیں دیتے آپ لوگ صرف اور صرف وہ جو آپ کو کوئی برا بھلا بول رہا ہوتا ہے یا اپنی دل کی کوئی بات بول رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ صرف وہی یاد رہتا ہے اور آپ لوگ آ کر اسی کو جواب دیتے ہیں جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں پتہ نہیں کیسے لیکن خیر وہ آپ ان کو آپ بالکل بھی کسی خاطر میں نہیں لیتی ہیں تو خیر یہاں پر ایک جسٹ ایک سرجیشن ہے کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی تو زیادہ کوئی کچھ بولے گا کوئی کچھ بولے گا یہ جھوٹی ہیں یہ سچی ہیں پھر آپ روتی دھوتی آئیں گی اس سے بہت آسان ہے کہ آپ اپنی رپورٹس جو ہیں وہ لے کر یہاں آجائے کیونکہ آپ لوگ پروفز کے بغیر تو بات کرتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو پروفز کے بغیر جلتے ہی نہیں ہم تو سچے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ جو ایک فرسٹ رپورٹ ہوگی جس میں آپ کو یہ خوش خبری ملی ہوگی اس کے بعد آپ کے وزٹس ہوں گے وہ دکھا دیجئے اور جو آپ کا کل کا جو پروسیجر ہے اس کی آپ رپورٹس دکھا دیجئے کہ جی میرے ساتھ یہ یہ ہوا ہے اور یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے پھر تو کسی کے پاس کچھ رہ ہی نہیں جائے گا کوئی آپ کے پر ایک سوال بھی اٹھائے اب پھر ہو سکتا ہے پھر کچھ لوگ بولیں جھوٹی سچی رپورٹ لیکن آپ اٹلیسٹ اتنا تو کریں اتنا تو کریں گے تو پھر کچھ تو سامنے آئے گی ہی چیز اور میں خال سے ویڈیو تو آپ نے بنائی ہوگی جب آپ گئی تھی وہاں پر تو آپ کے تو ماشاءاللہ تین تین یوٹیوبر آپ لوگ کے ساتھ ہیں اور بھی ہوں گئی کچھ آس پاس کے اور بھی لوگ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بنائی ہوگی تو تھوڑے بہت کلپس وہ بھی ڈال دیجئے گا جس سے پتہ چل جاؤ اور کلپس پلیز پورے ڈال دیجئے گا جس میں پروپر نظر آ رہا ہو کوئی پروسیجر کہ مطبع کچھ ہوا ہے کہیں ہسپل میں ہیں کہیں پروپر آپ کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے یہ ساری چیزیں دکھا دیجئے تو لوگ اس پر یقین کر لیں گے نینہ کی والدہ صاحبہ بھی بہت زیادہ بھی نہیں کر رہے لیکن ایک دن پہلے تک بھی ماشاءاللہ جس طرح کٹ شٹ میں ہو کے رییکشنز دیے جا رہے تھے اور دب آدب ہی دیے جا رہے تھے پورا گھر ہی جو ہے نا وہ رییکشن لیسٹ بنا ہوا تھا نینہ الگ ریکارڈ کر رہی تھی ان کے حزبن صاحب الگ ریکارڈ کر رہے تھے آپ الگ ہی ریکارڈ کر رہی تھی اس سب کے بعد جو ہے وہ آپ کا یہ کہنا کہ جی آپ لوگوں نے صرف سہا ہی ہے تو یہ کچھ جائز بات نہیں لگتی ہے اور پھر انہوں نے اپنی 30% خالہ جو ہے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کا اس نازق موقع پر ساتھ دیا نینہ آپ اس کو ساتھ دینا کہتی ہیں انہوں نے تو آپ کے پر دوبارہ سے ملوہ ڈال دیا جب وہ پہلی رفعہ ہی تھی جب انہوں نے یہی کہا تر روتے دوتے مجھے نینہ نے سب سج بتا دیا ہے مجھے نینہ نے سب سج بتا دیا جس کے بعد نانی نے آپ کے لئے بات بولی تھی کہ نینہ نے اس کے کان بھرے کیونکہ خالہ 30% آپ کے پر بول رہی ہے نا وہ تو کہہ رہی ہے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو نینہ نے بتا دیا ہے مجھے نینہ نے سب سج بتا دیا اور آج بھی وہ آئی ہیں تو وہ پہلے بھی مجبور خالہ تھی اور آج تو اس سے زیادہ مجبور رہی انہوں نے کہا کہ جی نینہ اتنی تکلیف میں تھی نینہ رو رہی تھی میں تو اپنے لئے کبھی نہیں آئی ہوں میں تو اپنے بچوں کے لئے بھی کبھی نہیں آئی ہوں لیکن نینہ کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور وہ آج جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے وہ 24 منٹ کی وہ صف اور صف آپ کی وجہ سے بنائی ہے سمجھیں آپ وہ جو نئے سرے سے دوبارہ سے آئی ہیں گند اچھالنے کے لئے اپنے اوپر اپنے خاندان کے اوپر اپنے شہر کے اوپر اپنی بچیوں کے اوپر وہ صرف اور صرف آپ کی محبت میں واپس آئی ہیں پھر یہ بات اگین انہوں نے مسجد نبوی میں جا کر بولی ہے کہ میں صرف نینہ کی وجہ سے آئی ہوں ورنہ تو میں نہیں آتی مجھے مجبور کرتے ہیں مجھے مجبور کیا ہے تو شاید آپ نہیں مجبور کیا ہوگا ان کو رو رو کے اور اب یہ جو کھچری ہے کہ آپ نے ایک معافی مانگی تھی کہ ہاں ہاں میں بری ہوں میں نے ہی سب کچھ کیا ہے وہاں پر ان کے اوپر اتنے سوال اٹھ گئے تھے مطلب آپ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ بس آپ لوگ جب جب کوئی نیا نیا گند لے کر آئے نیا پلندہ لے کر آئے نئی سٹوری لے کر آئے اور ہم کہیں ہاں 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 اوکے اوکے مطلب آپ لوگ الکل صحیح بول رہے ہیں جی جی بیگم صاحبہ آپ الکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہم کیا اسی پر عمل کرتے رہے ہیں کہ ایک دن آ کر آپ کچھ بولیں کہ ہاں میں نے کیا ہے اگلے دن خالہ بولیں نہیں نہیں اس نے کچھ نہیں کیا میں نے کیا ہے پھر آپ کہیں کہ نہیں میں نے نہیں اس نے کیا ہے مطلب آپ لوگ یہی تماشا لگا کے رکھیں گے کوئی صدرے گا نہیں کوئی سنے گا نہیں یہاں پر آپ جو بات بول رہی ہیں آپ نے جو بھی اپنی بات شیئر کری اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی اتنا بڑا نقصان ہو گیا اس کے بعد اب تو بس کر دیں تاکہ اور کچھ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ کس سپورٹ کرنے کے چکر میں آپ لوگ کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں یا جتنے لوگ اگینسٹ ہیں جو کسی کو بھی جو بھی سپورٹ کر رہا ہے وہ سب کس کس تکلیف سے گزرا ہے وہ سب کیا کیا چیز سے گزرا ہے کوئی سٹاپ ہوا کوئی رکا کوئی نہیں ہوا تو مطلب آپ لوگ سمجھ کیا رہے ہیں آپ لوگوں نے یہ گند ڈالا کیا ہے شروع کیا کیا ہے جب یہاں پر جو ڈالا ہے نا تو یہ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ایک اس خبر سے رکیں گے نہیں یہ تو یہاں پر ایک نیا ہی ایک آپ نے طوفان کھڑا کر دیا ہے سب سے حیرت کی بات یہ کہ آپ کمیونٹی رکا رہی ہیں کہ جی سب کچھ ختم کر دیں سب کچھ رک جائیں اس کے بعد خالہ 30% نیسرے سے آ جاتی ہیں پوری 24 منٹ کی ویڈیو لے کر روتی دھوتی اور آپ کا ہزبن جو وہاں پیچھا آپ بیٹھی لیٹی نظر بھی آ رہی تھی بیٹھ پر اور وہ آگے بیٹھ کر ریاکشن دے رہا ہے تو آپ اس کو نہیں بولتی ارے میں نے کمیونٹی لگائی ہے تم تو پڑھ لو ایک تو آپ لوگ کے گھر والوں پر ہی آپ لوگ کو کوئی زور نہیں چلتا آپ لوگ باقی دنیا پر زور چلانا چاہتے آپ نے کمیونٹی لگائی کہ اب بس کر دو اب بس کر دو تو وہ جو باجو میں تمہارا شوہر بیٹھا ہے تمہیں سامنے بیٹھ کر رییکشن دے رہا ہے تم وہیں لیٹی اپنا موبائل چلا رہی ہو تو وہیں اس کے ہاتھ سے آپ نے موبائل نہیں لیا کہ تم یہ کیا کر رہے اور تم نے میری حالت نہیں دیکھی ہے کہ میں کس تکلیف سے گزری ہوں اور تمہیں اب بھی کوئی درد نہیں ہے میرا کوئی احساس نہیں ہے کہ میں کس سٹویشن سے گزر رہی ہوں اور وہ اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی اگر آپ سے یہ چیز چھینی ہے اگر ایک ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے تو کیا باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی پپا کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی پپا کا دل بالکل نہیں نرم پڑا کہ کم از کم ایک دن تو میں رییکشن نہ دوں تو میرا خیال ہے پہلے آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھئے ان کو روکیے جب آپ ان کو روکیں گے جب آپ لوگ چپ ہوں گے تو باقی لوگ بھی آئیسا آئیسا چپ ہو ہی جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگ تو برابری سے آتے رہیں اور آگے والوں کو چاہیں گے وہ سب روک جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے موہ پر آپ ٹیپ کیسے لگائیں گے چلیں جناب ویڈیو اینڈ کرتے ہیں ماشے دیکھنے کا تو کسی کو بھی شوق نہیں ہے سب جہنا اتنا زیادہ ان سب چیزوں سے تھک چکے ہیں الٹ چکے ہیں فیڈ اپ ہو چکے ہیں کہ اب بس کیا ہی بولیں چلیں جناب ویڈیو اینڈ کرتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں صداحاستے مسکراتے رہیں نینا اپنی ریپورٹس لے آئیں تاکہ جو ہے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں اور پروپرلی ریپورٹس ہوں پروپرلی اپنا کچھ نہ کچھ ایسا ٹریٹمنٹ دکھا دیں جس سے لوگ کچھ تو کنونس ہو جائیں 30% ہی ہو جائیں لیکن ہوت ہو جائیں چلیں جناب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اللہ حافظ